کہ منہر فرقان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا آرٹیکل 63 کے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے انحراف سیاست کے لیے کینسر اور پارٹی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے آرٹیکل 63 سیاستی جماعتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے یہ آرٹیکل اکیلے لاغن نہیں ہو سکتا تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے وقت آگیا منہر فرقان سے متعلق قانون سازی کی جائے تین دو کے تناسب سے جاری پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کا مطن عدالت نے مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال واپس بھیجوا دیا اختلافی ججز کی منہر فرقان کو ڈی سیٹ کرنے کی رائے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سمات کی اور دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ تین دو کی اکسیریت سے جاری کیا جسٹس مندخیل اور مذر علمیہ خیل کے اختلافی نوٹ لکھا اور منعری فرقین کو ڈی سیٹ کرنے کی تجاویز دی جبکہ بقیہ تین ججز نے اس پر اتفاق نہیں کیا ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انحراف وہ راستہ ہے جس سیاسی جماعتوں کو غیر مستحقم کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 17 کے دہت سیاسی جماعتوں کے پاس حقوق ہیں انحراف کرنا سیاسی جماعتوں کو غیر مستحقم اور پارلیمانی جمہوریت کو پٹری سے اتار سکتا ہے جبکہ آرٹیکل 63 سیاسی جماعتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 کا مقصد ارکان کو انحراف سے روکنا ہے جس کے تحت منعری فرقان کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ منعری فرقان کی ناہیلی کے لیے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے مستقبل میں عراقین کا انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس بھیجوا دیا ججز نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ منعری فرقان کی حوالے سے قانون سازی کی جائے اختلافی ججز نے منعری فرقان کو ڈی سیٹ کرنے کی رائے بھی دی